اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت مزے کی رسپی لے کی آئی ہوں بچوں کے لنچز کے لیے یہ چکن پاپس ہے بلکل KFC جیسے بنیں گے گھر میں بہت مزے کی رسپی ہے میں اپنے بچوں کو بنا کر دیتی ہوں گھر میں وہ کوئی KFC کے پاپس وغیرہ نہیں کھاتے نہ یہ ڈبے کے فروزن کے K&N کے صوفی کے کسی جیس کے یہ میں نہیں دیتی اپنے گھر کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیتی ہوں آپ ضرور ٹرائی کریے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈلے گا سرکا ہے سرکا ہاف کپ ہے نمک ہے آپ کی حسبے ضرورت ہے آپ کی ضرورت کے مطابق چکن پاوڈر ہے یہ چکن پاوڈر ہے ادرک کا پاوڈر ہے بلکل تھوڑا سا لسن کا پاوڈر ہے وہ بھی آدھا چمچ ہے تھوڑا سا اور یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ میں یہ بنے گے اور یہ آدھا کلو چکن ہے ایک کلو نہیں ہے ہاف کےجی چکن ہے اس کے لئے آپ کو صرف اور صرف میدہ چاہیے اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے اپنی مرضی سے اور وارٹر چاہیے اور ایک آپ کو بول چاہیے ٹھیک ہے اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے بہلے آپ نے یہ چکن لینا ہے بیٹا اب ڈالو آج میری بیٹی میرے ساتھ سب کچھ کرنے والی ہے چلو جی ڈالو بچوں کو بھی سکھایا کریں کچھن میں لاکھے کہ وہ بھی اپنی تھوڑی سی ان کے اندر بھی گیڈلین آئے اب اب سرکہ ڈالو اس کے اندر ہم ساتھ ہی سرکہ ایٹ کر دیں گے سارے کا سارا یہ آپ نے جب سرکہ ایٹ کیا چلو جی ڈالو چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے اور آپ نے تقریباً سرکہ اور نمک کے ساتھ لگے ہوئے چکن کو تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو باقی میتھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا چلے اب یہ دیکھ لیں یہ سارا چکن جو ہے نا وایٹ ہو چکا ہے سارا چکن وایٹ ہو گیا ہے اب یہ تکھیں یہ بہت جلدی گھل جائے گا جیسے اب تقریباً یہ سرکے نے ہی سارا گھلا دیا ہوا ہے اب آپ پاپس ڈالیں گے اور گھلے ہوئے نرم سے پاپس رڈی ہوں گے میں اب آپ کو اسے واش کر کے اچھی طرح دھوکے لگتی ہوں چلیں جی میں نے سارا اچھی طرح سے واش کر لیا پانی سے آپ نے یہ دیکھ لیں یہ وایٹ ہے بلکل اندر تک یہ وایٹ ہو چکا ہے اب بھی اس کے اندر میں سارے مسالے ڈال دے لگی ہو یہ بلیک پیپر ہے یہ لسن پاورڈر ہے یہ ادرک پاورڈر ہے اور یہ چکن پاورڈر ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے نمک لے لینا ہے کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی لگایا تھا اس لئے اب میں نے نمک تھوڑا کم ڈال ہے ٹھیک ہے اب میں اسے سارا مسالہ کو مکس کرنے لگی ہوں میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ مکس کیسے یہ دیکھ لیں یہ مسالہ پاپس کو سارا لگ کی ہے ٹھیک ہے اب اگلا مہتھر میں آپ کو اب سارا بتاتی ہوں کہ آپ کیا کرنا ہے میدے میں صرف اور صرف تھوڑا سا آپ نے نمک لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق بس نمک لے کے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ایک طرف اپنے گوٹر لینا ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو ٹھیک ہے اور ایک طرف اپنے پاکس لے لیے ٹھیک ہے آپ نے اسے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت جو ہے نا نرم ہاتھوں سے زیادہ سے ڈال لیں ٹھیک ہے بہت نرم ہاتھوں سے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے اسے جاڑنا ہے آپ نے اصل اسے آپ نے یہ اس کا میتھڑ جو ہے نا سب سے ضروری ہے بہت نرم ہاتھوں سے آپ نے سارا کام کرنا ہے اصل کام ان کا اس کا پاپس کا یہ ہی ہے اب آپ نے سارا اس کو پانی میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پانی میں ڈھل گیا تھوڑی دیر آپ نے 1 2 3 4 5 سیکنڈ آپ نے یہ وارٹر کے اندر رکھا آپ نے بڑے آرام سے اسے نکالنا ہے وارٹر سے ٹھیک ہے وارٹر سے آپ نے نکالا اور واپس آپ نے یہ میں نے واپس اس میں ڈالا ہے اب آپ کو اسے سارا ایسے مسل نہ ہوگا آپ نے اسے اچھی طرح مسل لیا اور پھر آپ نے اسے اچھی طرح سے جاڑنا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے ہی وہی شکل آگیا کرمس والی آپ جب میدے کو جاڑیں گے تو کرمس والی شکل آج ہے یہ دیکھیں یہ ساری کرمس والی پہلے ہی شکل بن گئی ہے جب یہ فرائی ہوں گے تو بہت مزے کریسپی سے فرائی ہوں گے چلیں میں اب آپ کو سارے یہ کر کے دکھاتے یہ دیکھیں یہ کرمس کو میں نے سارا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پورے پہلے ہی اس کے اوپر کرمس آ چکے ہیں اس کے اوپر پہلے ہی کرمس آ چکے ہیں یہ دیکھ لیں جب میں فرائی کروں گے بہت اچھے اس کے اوپر کرمس آئیں گے آپ ان کو فریز کر لیں جیسے مرضی آپ ان کو فریز کرلیں اپنے بچوں کے لئے لنچز کے لیے بہت زبردست یہ ریسپی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کرے گا ہم میں آپ کو ان کو فرائی کر کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹینڈر پاءپ رہڈی ہیں زبردست ٹینڈر پاپ بنے ہیں بہت سوفٹ ہے جوسی ہے اندر تک کھلے ہوئی ہیں آپ کو میں دکھا دوں یہ بہت زبردست ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے دال چاول کے ساتھ اپنے گھر میں یہ ٹینڈر پاپ ٹرائی کریں میں اپنے بچوں کے لیے میں نے ساتھ دال چاول بنائی ہے ساتھ میں انہیں ٹینڈر پاپ دینے لگی اس ساتھ اچار ہوگا مزے کی یہ ریسپی ہے ضرور گھر میں ٹرائی کرے گیا میرے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں پلیز میری ریسپیز کو ٹرائی کریں کر کے مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو اوکے جی اللہ حافظ